ایک تھوڑا سا ایسا سٹیٹمنٹ ہے جس کو دوسرے طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مافی مانگنا چاہ رہے ہیں یا مافی مانگوانا چاہ رہے ہیں مجھے سارے چینلز کے سمجھ نہیں آ رہی جیے کیا سپن ہے کہ انہوں نے مشروط مافی کا کہہ دیا ہے یہ مافی تو کئی سے بھی نہیں ہے میرا دی خیال کہ ان کا کوئی سٹانس بدلہ ہے وہ پہلے بھی یہی کہتا تھا تھا ٹھیک ہے جی اگر ہم ملوغس ہوں گے تو مافی مانگ لیں گے وہ کہتے ہیں لائے ویڈیوز لائے ثبوت وہ کہتے ہیں بنائے جوریشل کمیشن اور ہم کر لیں گے اور جو انہوں نے آج بھی سخت باتیں کی ہیں جو انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو پیٹیولی ٹارگٹ کر کے پٹیکلر لی اور جو زبان استعمال کی ہے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے مجھے نہیں سمجھا رہا یہ کہاں تے چل پڑا ہے مجھے تو یہ سرکازم زیادہ تھا یہ تنظیہ بات زیادہ تھی کہ ٹھیک ہے یار آپ معافی مانگ ہیں ہاں میں مانگ لیتا ہوں لیکن آپ میرے سے گرفتار کرنے پر معافی مانگیں آپ یہ سب کچھ غلط بات کرنے پر معافی مانگیں اور اگر میرے بندے شامل ہوتے ہیں پروو کر دیں میں معافی مانگ لوں گا سو الفاظ تھے لیکن مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ مشہود معافی کس کو لگ رہی ہے یہ مشہود معافی ایڈون ٹھنک یہ چینجڈ اینی سٹانس وہ تو بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سخت مجھے سٹانس حضر آیا ان کا اچھا ہم اس سے پہلے کہ ربی آپ سے ایک سوال کریں ابھی آپ نے بات کی نا معافی کی تو آپ پتہ مجھے تھوڑا سا اسٹالوجی میں دلچسپی ہے تو لیوز کے حوالے سے کہا جاتے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگ نہیں ہونا کسی سے تو کہتے ہیں آئی ام ساری لیکن غلطی تمہاری تھی تو اسی طرح کا اسی طرح کا کچھ چکر ہے کہ جناب کہ آئی ام ساری غلطی آپ کی ہے کہ مطلب ہے کہ اسٹیبشمنٹ کی غلطی ہے یا انہوں نے غلطیاں کی تھی تو خان صاحب نے کہا پہلے یہ ماننے پھر ہم بھی معافی مانگ لیتے ہیں اس طرح کی معافی مانگی جا رہی ہے لیوز ٹائپ آہ تو ظاہر ہے یہ تو کوئی معافی نہیں ہے انہوں نے تو اپنے سارے مطالبہ دورائے ہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے سے بات کرنی ہے تو نہ کریں پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں قومی مفاد کے لیے کسی سے بھی بات کرنے ہوتیار ہوں مجھے مجھے کوئی نئی چیز نہیں لگی میرا خیال ہے یہ خالی وہ آہ ایکسائٹمنٹ میں سب نے سوشل میڈیا پہ اور ٹیلیویزن پہ ایک سپن چل پڑا جملہ اچھا لگتا تھا سننے کو مشروط معافی مشروط معافی ایسا ہی ایک بریکنگ نیوز یہ ویسے دنیا میں کوئی مشروط معافی ہوتی ہے مالک صاحب آپ اور میں بیٹھے تھے کمیٹی میں تو آپ نے مجھے یہ بات کی جب ہم کمیٹی آپ بھی آئے ہوئے تیار فنانس کمیٹی کی جو اجلاس تھا آپ اور میں کٹھے بیٹھے تھے تو آپ نے مجھے ہی بات کی کہ یار خبر چال رہی ہے کہ خان صاحب نے معافی مانگیا میں نے کہ سر جو میرے پاس یہ گروپ میں یا میری یہ ٹیم نے ڈالی چیزیں مجھے تو کہیں سے کوئی معافی نہیں لگ لی بکرہ خان صاحب اس سے زیادہ انہوں نے انہوں نے آکھ سپیڈ بریکر پر سپیڈ بڑھا دی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ان کی تو آپ نے میری اور میرا خیال آپ کی رہے اس پر کامن ٹھیک ہے کوئی معافی نہیں مانگی کہ جس کو چینلزیں ٹویسٹ کر کے چلائے ہیں ہاں مجھے کسی نے پہلے ہیڈ لائن بھیجی تھی کہ جی بشروع معافی انہوں نے کہا ہے تب ہی میں نے آپ کو کا یاد ہے میں نے کہا یہ ہیڈ لائن آئی ہے کیا سین ہے اور ہیڈ لائن میں آپ کے ماہ تو ٹھٹیل بھی آگئی تھی ٹھیک اس تو یہ آئی رانڈ نو میں ایسی ایکسائٹمنٹ میں ہو گیا آہ میرنگ ریسی بات ہے بلکہ مجھے تو رویہ اور سختہ آپ حماد عزر صاحب کا دیکھیں جو انہوں نے بعد میں پوری سٹیٹمنٹ نکالی ہے تو آپ نے سوابی کا جلسہ سنا ہے وہاں تو سارے اسلام بات فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو معافی کس طرف اچھا یہ ممکن ہے کہ کوئی جان خان پوچھ کے سپن کرے گی ہو خان صاحب نے تو بات کی کہ ایفس ان بٹس کے ساتھ تو چینلز کو تھوڑا سپن کرنے کو کہا گیا ہو کہ بھائی صاحب ذرا ان کے حامی جو ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب ڈٹا کھڑا ہے خان ڈٹ گیا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے نہ بکا ہے نہ جھکا ہے نہ بات کرتا ہے نہ ڈیل کرتا ہے لہٰذا انہوں نے کہنا آپ کیوں کہ خان صاحب کے موں سے نکل گیا مشروط معافی سوالی بات چلو اس کو ذرا تھوڑا سپریڈ کرو اس کو ذرا چلاؤ یہ پاسی بالا ہے کہ اس طرح کا سپین دیا گیا ہو یا کرایا گیا ہو دیرز میتھڈ بینڈ جس میڈنیس یار آپ بھی بڑی شہ ہے خود ہی سوال کرتے ہیں خود ہی اس میں جواب دیتے ہیں پھر ایک سوال ڈال دیتے ہیں میں نے سر آپ کی چاہتا ہے آپ میرے استاد ہیں آپ کی انڈورسمنٹ چاہتا ہوں میرے ایڈیٹر ہیں آپ آپ سے بڑا آپ کوئی منس مالک صاحب لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انہوں نے جو وہ ویڈیو تھی ایک جس کے اوپر کافی کرٹیزم بھی آیا تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے تو اگزیکلی موڈ کیا ہے اس فقائد بانی پی ٹی آئی کا وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لگ رہا ہے کہ کونسی سٹریٹیجی اس پر کام کرے گی اور ان کا میسیج جو ہے وہ ایفیکٹیو لی ایل سنٹ اکروس دیکھیں خان صاحب کا ایک پرسیپشن ہے اور وہ اس پرسیپشن پہ ہی ہمیشہ سیاست کرتے ہیں کہ خان ہٹتا نہیں ہے خان ڈرتا نہیں ہے اس لیے وہ اپنے ووٹر بیس کو ہمیشہ سٹرانگ رکھتے ہیں خاص طور پر ایکس پیٹ بھی جتنی کمیونٹی ہے اس کو اس کو بھی اب آج بنگیا دیش کا ایشو دیکھ لیں بنگیا دیش کے ایشو میں گورنمنٹ نے کیا ٹیک ہوئے تھا گورنمنٹ نے کہا دیکھیں یہ شیخ مجیب بنتے تھے شیخ مجیب کے موازنہ کرتے تھے اب شیخ مجیب کے مجسمیں ٹوٹ گئے ہیں تو اب کرنے یہ ویڈیو نکالیں نا اب بات کریں آپ ٹویٹ کریں وہ ادا تاریت صاحب نے پوری ایک ویس کانفرنس داغ دی خان صاحب نے کیا لیا وہاں سے خان صاحب نے کہا دیکھیں وہاں جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے حکومت اولٹ گئی حکمرانوں کو بھاگنا پڑا تو بنگلہ دیش کے سارے اپیسوڈ سے حکومت نے اپنی مرضی کا نتیزہ نکالا خان صاحب نے کراؤڈز کا اور ٹیک آور اور گورنمنٹ کا نتیزہ نکالا سو ایک ہی واقعہ اس کی دو ٹوٹلی ڈیفرنٹ اس کی چیزیں ہیں اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن خان صاحب اپنا بیانیاں سخت رکھیں گے اور عمران خان کا بیانیاں رکھنے کی سمجھ آتی ہے جب آپ اندر ہوں جب آپ میں مقدمات چل رہے ہوں اور کوئی چیز آپ کے بس میں نہ ہو بلکہ پاور کے لیورز کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو آپ کے پاس فائد ڈیفائنس کے اور ایک بہادری کا رویہ شو کرنے کے لائے چوئیسز ہیں کیا سو وہ تو ان کی سٹریٹیجی تو بری سٹریٹ فارورٹ سمپل ہے کہ ٹھیک کیا پریشر بنائی جائیں پریشر بنائی جائیں اب میرے پروگرام میں آئے وے تھے اصد کیسر صاحب وہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہاں جی اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا تو یہاں پہ بھی دوسرا بنگلہ دیش بن جائے گا ہم بھی ایجیٹیشن کریں گے پھر میں شام کو خبریں دیکھ رہا تھا لیٹ تو اس پہ خبر آئی کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب مل کے آئے تو ان کو خان صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی جلسہ جلسہ نہیں کرنا سرکاری پرمیشن کے بغیر وہ بھی تقیروں میں کہتے تھے تمہارا باپ بھی دے گا آزادی ہی تمہارے باپ سے بھی پیشی کا باپ بھی ہمارا انو سی کینسل نہیں کر سکتا سو ایک ایک سٹیٹرگی آف کنفیوزن ون سٹیپ آور ٹو سٹیپ بیک ورڈز ہے اور یہ یہ کوئی کنفیوزن خان صاحب کے اینڈ پر نہیں ہے یہ وہ رکھتے ہیں تاکہ دوسری سائی کو سمجھ نہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سو سوائے اس کے کہ مجاج تلخی اور بڑتی نظر آئی ہے اور تو کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوئی دیکھئے نا خان صاحب نے آپ ٹارگیٹڈ کر کے آمی چیف کو نام لے کے ڈریکٹ ان پر عزام لگایا کہ مجھے میری اہلیا کو قتل کرانے میں اگر کوئی ہوا ہم میں سے کسی کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے انہیں کہا میری اہلیا کو کچھ ہوا میں جنرل آسم منیر کو نہیں چھوڑوں گا لندن پلان کا عزام ان کے اوپر سب کچھ چیف جسٹس کے اوپر کہ اس نے مجھے کرش کرنے کی پوری کوشش کی پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوج میں انہوں نے ڈی جی سی کو ڈریکٹلی نام لے کے ٹارگٹ کیا آمی چیف کو کر دیا اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو کر دیا تو یہاں کو کہاں سے لگ رہا ہے کہ کوئی آپ رویہ نرم ہو رہا ہے جب آپ دیکھیں جب آپ ادارہ کہتے ہیں نا تو آپ کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے کوئی باتچیت آگے چلانے کا جب ادارے میں سے آپ سپیسفل شخصیات لے کے نام نام لے کے شروع ہو جائیں اور ڈریکٹ نام لیں تو پھر وہ کلیس کی صورتی حال پرپلی چینز ہو جاتی ہے ملکہ خان صاحب کو کلیس میں ہم سوری آپ کو بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے خان صاحب کی بڑی پرانی سٹیٹیجی ہے کہ اپنے مخالفین پہ پہلے بمبارمنٹ کرو ان پہ الزامات لگائیں ان پہ سخت تنقید کریں اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے ذریعے صلح صفائی باتچیت کا یہ راستہ کیا جائے ایک سائٹ پہ وہ کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ تاکہ بارگیننگ چپ کے طور پر یہ یوز کرتے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو جنہیں وہ اپنے نام لیے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف پہ ڈی جی آئی پہ ڈی جی سی پہ اس کے بعد یہ کازی صاحب پہ سب پہ چیف جسٹس صاحب پہ انہوں نے بمبارمنٹ کیے لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنا نمیندہ بھی مقرر کر دیا انہوں نے ان کو محمود خانچک زی صاحب کو کہ فوج سے بات کرو تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے وہ فوج کو اسٹیویشمنٹ کو دباؤں میں لاتے ہیں اپنی تقریروں سے باتوں سے محول بناتے ہیں بھائی صاحب میں تو کسی نے میں کسی نے چھٹاں گا بعد میں صاحب بندہ بھی اپنا وہ نامینیٹ کا لیتے ہیں جائیں جی اب ان سے بات چیت کریں میں بات چیت کے لئے تیار ہوں تو اپنے بندے کی بارگیننگ پوزیشن سٹرانگ کر رہے ہوتے جیسے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کرتے ہیں نواز شریف صاحب وہ بڑی سخت تقریریں کرتے تھے مریم صاحب کرتے تھے اور شباز شریف صاحب جو ہیں تو وہ پہنچ جاتے تھے رات کو عرضی پہ اس عرضی لے کے جناب باجوہ صاحب کے پاس یا پیچھے جناب کیانی صاحب کے پاس ہو جی پا جی ہمیں غصہ کر کے سن وہ چھٹ ہو جی تو اسی مینال گال کرو یہ اس طرح کا کوئی کوئی طریقہ بارداد تو استعمال نہیں ہوا پاکستانی پارٹکس یہ تو بڑا پرانا ہے گوڈ کا بیٹ کا کہ خود ذرا تھوڑا دبا کے رکھیں اور صاحب بندہ بھی نومینیٹ کر دیں کہ اچھا اگزی صاحب کے ساتھ بات چیت کریں یہ تو پرانا طریقہ ہے جس میں نومنیٹ ہوئے تھے میں نے پہ شو میں بھی کہا پھر میرے پروگرام میں خاجہ صاحب نے بھی بات کی خاج آسف نے دیفرنس منسٹر تھے اور انہوں نے بھی وہی بات کی بات یہ ہے کہ جو بھی چانتا ہے ہسٹری اچھا اچھا اگزی صاحب کی اس کو پتہ کی نون سٹارٹر تھا نہ اچھا اچھا اگزی صاحب نے فوج سے بات کرنی تھی نہ فوج نے اچھا اگزی صاحب سے بات کرنی تھی ان کی پوری ہسٹری آپس میں سو وہ جب نومنیٹشن ہوئی تو وہ تو شاید جو لوگ نہیں جانتے اس طریقہ کو یا ان دونوں اچھا اگزی صاحب اور فوج کی ہسٹری نہیں جانتے وہ ان کو تو شاید لگوں کے بندہ پوائنٹ ہو گیا ہے جو ذرا سا بھی جانتے ہیں آپ بھی یہی رہے ہیں اتنے سال آپ نے بھی کالیمان کبر کی میں نے بھی تیرہ جلائی کے پروگام میں میں نے بھی یہ بات کی تھی میں کہہ خان صاحب یہ تو اچھا اگزی صاحب تو ریڈ ریگ ہیں جیسے بول کو تکھایا جاتا ہے نا ریڈ ریگ لاکھ سرک کپڑا اچھا اگزی صاحب ریڈ راگ ہیں وہ تو نانسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ روز حل تکھا روز حل لوگ cs روز ن روز